اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے جی دوستو آج جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے اسے کوکسی کہتے ہیں کوکسی ہوتا گیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی علامات کیا ہیں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور کمنٹ میں بتائیں مجھے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کس موضوع پر ویڈیو بنانی چاہیے جی دوستو تو آج بات کریں گے کوکسی کس وجہ سے آتی ہے بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نیچے جو برادہ ڈالتے ہیں یا چھلکا چاول کا چھلکا ڈالتے ہیں تو اس میں پانی گر جاتا ہے اور پانی گرنے کے ویسے جب وہ گلہ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ بیکٹیریا آ جاتے ہیں جب مرگیاں وہ اگر وہ گلہ برادہ کھا لیں یا کوئی گتہ کھا لیں گلہ تو اس سے ان کی آنتوں میں جو مسئلہ بنتا ہے اس کی وجہ سے یہ خون والے موشن کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو اسے اتیاد کریں کوشش کریں کہ اس میں نیچے آپ جو برادہ ڈالیں وہ گلہ نہ ہو چاول کا چھلکا ڈالیں اس کو دوپ لگویں صاف کریں اس میں فنگس نہ لگی ہو یا وہ چھلکے کالے نہ ہوئے ہو سب سے مین مسئلہ اس کی وجہ سے بھی آتا کہ اکثر لوگ پرانا چھلکا ڈالتے ہیں ہرگز استعمال نہ کریں تو اس کی جو احتیاط ہے اس میں یہی ہے اس کی میڈیسن ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک دیسی طریقہ علاج ہے اور ایک اس کا طریقہ جو ہے وہ میڈیسن سے ہے تو دیسی سن لیں اگر آپ کے پاس کم برڈ ہیں آپ دہی لے لیں جو ہم گروہ میں یوز کرتے ہیں ایک پہو دہی کے اندر آپ نے ایک چھوٹا چمچ حلدی کا استعمال کرنا ہے حلدی آپ کو بتا ہے کہ انٹی بیکٹیریل ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس میں حلدی ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اپنے پرندوں کو دے سکتے ہیں اور اگر وہ ایسے نہیں کھاتے تو اس کو آپ فیڈ میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں نمبر دو اس میں آ جاتی ہے کوکسی کیور کے نام سے میڈیسن آتی ہے وہ میں اس میں اس کی تصویر اٹیچ کر دوں گا وہ خود میں نے یوز کی ہے بہت اچھی میڈیسن ہے آپ وہ یوز کریں اس کا طریقہ استعمال اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ مجھ کو دیں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی اللہ حافظ